موسیقی 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 اپنی جگہ لیکن جہاں تک تین لوگوں کا تعلق ہے وزیر قانون اٹارنی جنرل یہ تو لا سائٹ کو دیکھیں گے اور وہ پوری فیڈریشن کو ریپریزنٹ کریں گے اٹارنی جنرل اور آرٹیکل ون نائنٹی کے مطابق تمام ادارے جو ہیں ان ایڈ ٹو سپریم کورٹ آئیں گے جو ان کا آرڈر ہوگا وہ اس کو ماننے کے پابند ہوں گے یہ سامنے رکھتے ہوئے ایک وزیر اعظم نے یہ دعوی کیا جو ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں کہ اور آپ کے سامنے یہ سارے سلسلہ کے جناب یہ تو کنٹروورشل ہے اور پارلیمنٹ جی وہ بات جمعہ جی اگر بات کنٹروورشل نہیں ہے اگر بات کنٹروورشل نہیں ہے پورے بولے آپ پورے بولے جب تک چیف ایگزیکٹیو کی طرف سے اس کی تردید نہ آ جائے ریٹر تردید اور کس طرح آتی ہے ہوں پی وی پہ تردید آتی ہے اکبال حیدر صاحب آپ کو موقع نہیں ملا آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے بات دو تین چار جملے کی اجازت ہو پہلی بات یہ دلیل بلکل بے بنیاد ہے کہ ججز جو غیر متحرک کر دیے گئے تھے جنرل پرویز مشرف کی جانب سے ان کو متحرک کرنے نوٹیفیکیشن سے نہیں ہوئے تھے بھائی نوٹیفیکیشن آپ نے جاری ضرور کیا تھا لیکن عدلیہ کی کارکرد کی موثر طریقے سے فنکشنل ہونا وہ مرہون منت نہیں تھی نوٹیفیکیشن سے ایک بات دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جب یہ خبر نشر ہوئی بہت ممکن ہے کہ حکومت کے ادارے یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بنیاد ہے لیکن اس خبر کی تصدیق پیر کی صبح دوسرے دن صبح سپریم کورٹ میں جناب ایٹارنی جنرل نے اور اس کے بعد محترم وزیر آزم نے اور اس کے بعد وزیر قانون نے تصدیق کی کہ یہ خبر کے نوٹیفیکیشن کو ختم کیا جا رہا ہے اور عدلیہ میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اس کی تصدیق کیا ہے تصدیق کیونکہ ایک دو لائن کا اگر محترم ایٹارنی جنرل یہ کہہ دیتے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے نوٹیفیکیشن کو ختم کرنے کا اور عدلیہ میں کوئی تبدیلی ہم نہیں کر رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا بلکہ بار بار اجتناب کیا ایٹارنی جنرل نے وزیر اعظم نے بھی یہ لفظ نہیں جمع کی اگر وزیر قانون نے اپنی لمبی پریس کانفرنس میں یہ الفاظ استعمال نہیں کی کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے نوٹیفیکیشن کو ختم کرنے کا اور آخری گزارش یہ ہے سپریم کورٹ ایسی بات نہیں صرف سپریم کورٹ جہاں مہتمہ وہ نہیں ہے سب اپنے جگہ آخری گزارش یہ ہے دوسرے میں آپ سے ارز کروں کہ نہیں اقبال بھئی تھوڑی سی بات میرے بھائیں آخری گزارش سننے پر جو مردیا ہے بات کی جگہ آپ آخری گزارش یہ ہے کہ اب اس مملکت پاکستان کو اتنے شدید بہران ہے ہر طرح کے نہیں اس میں وزیر اعظم نے ایک نئے بہران کو جنم دیا ایک دو لفظ دو ایک اور بات اب وہ کل تقریر کر رہے ہیں تقریر میں کیا کہیں گے کیا وہ اگر بابر آوان کی طرح سے الفاظ سے کھیلیں گے تو یہ وقت کا زیاہ ہوگا اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک واضح الفاظ میں تردید کرنے پر تیار ہیں کہ حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن کو تبدیل کرے یا ججز کی تقریری میں تبدیل ہی کریں تو بھائی اس کے لیے بھی آپ کو یہ کہنے کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہ چار جملے سپریم کورٹ میں پیش کر رہے ہیں یہ اکرم شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں چاہے شیخ صاحب ہوں چاہے اقبال بھائیوں سب کو میں بتا دوں نہیں میرے بھائی ایک افواہ پہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایک افواہ پہ اتنا آنے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں میری بات سوئے یہ وزیراعظم کی تردید کافی ہوتی عام شخص نہیں ہے وہ تردید واضح نہیں کی میرے بھائی تردید واضح میں نہیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل پی ایم کی تقریر ہے پی ایم صاحب بڑے مدبر آدمی ہیں شخصیت ہیں جانتے ہیں مفاہمات کے عمل کو آگے لے کے چلے ہیں اگر عدالت میں ہم کٹیرو میں کھڑے ہو کے اس کو عزت دے رہے ہیں تو اب اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو خدشہ ہے کہ وزیراعظم نے تقریر میں کچھ ایسی چیز کہنی ہے تو آج رات پھر عدالت لگا لی کیا مسئلہ ہے یہ کوئی نہیں کہہ رہا اب آپ یہ اگریسی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی افوار پہ چلنی ہے اگر عدالت تو پھر بے شک لگے یہ ایسی ہے اور ایسی ہے اور میں نے میرے اپنی آپ لوگ غلط باتیں نہ کریں وزیراعظم کی ترتیق کو کوئی اہمیت نہیں دی رہا سب یہی کہہ رہے ہیں کیوں وزیراعظم کی کوئی حضورت میں جمعیت عرض کروں تینوں پلر رہے ہیں یہ بالکل پارلیمنٹ بھی ہے پارلیمنٹ کا کام لیجسیلیشن بھی ہے اور آئین میں ترمیم کرنا بھی ہے دوسرا ایگزیکٹر مجھے کسوری صاحب خاموش بیٹھے کسوری صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں جو باقی پینلس کہہ رہے ہیں علاوہ فیصل کے کہ اگر پرائیمنٹر ان رائٹنگ دے دیں تردیج جو کہ basically اب demand کر لیا ہے سپریم کورٹ نے تو will the matter end there جی آیا he is a chief executive of the country اور اس کے بیان کی ایک اہمیت ہے he is not an ordinary person he is the prime minister of the country بیان آپ کہہ رہے ہیں written جو بھی ہے even if he makes a statement on the on the media اچھا آپ کا مطلب کہ زبانی تقریر میں کہہ دیں گے بات یہ ہے جی کہ اصل میں جو موقف ہے سپریم کورٹ کا وہ یہ ہے کہ ہماری جو جیجز کی اپوائنٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کے جیجز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 177 اس کا تقریبہ کار دیا اور ہائی کورٹ کے جیجز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے انڈر آرٹیکل 193 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے حق نہ کریں اور رمویول جو ہے وہ آرٹیکل 209 کی طرح ہے چیز یہ ہے کہ ایک 31 جولائی کے فیصلے میں ایک 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 جو ہے ایک اپنا لیگل فکشن ڈیویلپ کی گئی کہ وہ جیجز جو تھے تین دنبر کو جیہا انہوں نے کہا کہ اکرم شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ تمام مسئلہ طریقے سے تہہ ہو جائے کل پرائیم منسٹر تقریب میں یہ کہہ بھی دیں کہ کوئی ہمارا ارادہ نہیں بات ختم ہو جائے لیکن آپ کے ایک نئے کلائنٹ ہیں چودری نصار صاحب اور آپ نے سنا یہ دائر کی پٹیشن کے جو نیب کی ابھی تائناتی ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے تو اور وہ چیف جسٹس بھی کہے چونکہ اپنے ریمارکس میں میرے خل دو دن پہلے کہ ہمیں نہیں کیا گیا اس میں کنسلٹ اور وہ صحیح نہیں ہے فیصلہ تو اس طرح کا کیس جب اڈمیٹ ہوگا نصیم بہن بات یہ ہے کہ یہ حسن اتفاق یا خوش قسمتی یا بدقسمتی سے سپریم کورٹ ایک اوبلگیشن کے اندر ہے آرٹیکل آرٹ کانسٹیچوشن کے آرٹیکل آرٹ کے تحت کہ اگر کوئی ایگزیکٹیو ایکشن یا کوئی لیجسلیٹیو انسٹومنٹ اس کے سامنے چیلنج کیا جائے تو وہ فیصلہ دینے کی پابند ہے چودری نصار علی خان صاحب نے اپنا حق استعمال کیا ہے پیٹیشن فائل کر کے اور انہوں نے یہ ہمیں آٹھ نو دن لگے ہیں اس پیٹیشن کی تیاری میں اور اس میں صرف یہ نکتہ نہیں ہے کہ ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا اس میں بہت سے بنیادی نکات اٹھائے گئے ہیں بشمول اس نکتے کے کہ کیا کوئی ملزم جس کے خلاف بارہ سے زیادہ مقدمات ملک کے اندر اور بائرون ملک موجود ہوں کیا اس کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا چیف پروسیکیوٹر خود مقرر کر لے کیا یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ کی بات نہیں بنتی آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ایک سیکنڈ پاکستان کا جو چیف اگزیکٹیو ہے پرائم نسٹر جو آرٹیکل فورٹی ایٹ کلاوز ون کے تحت ایڈوائز کرتا ہے تو پریزیڈنٹ ایکٹ کرتا ہے انہوں نے پبلیکلی یہ اسٹیٹ کیا ہے کہ مجھے کوئی ایڈوائز میں نے نہیں بھیجی صدر کو تو یہ اس میں بہت اہم دستوری اور قانونی اور آئینی نکات ہیں اس پوٹیشن میں یہ اس سے کوئی ٹینشن نہیں بڑھے گی اس سے ٹینشن جو ہے وہ معاملات سابق ہو جائیں کہ اگر یہ چیز تیہ ہو جائے اور پرائم نسٹر صاحب یہ فرما دیں کہ نوٹیفیکیشن وڈڑا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تو اور بھی مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹینشن جو حکومت کے درمیان ہے اور عدلیہ کے درمیان ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو کون سے وہ مسائل ہے اور ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اگر کے کیا جا سکتا ہو تو ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں